یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ اور طویل رات کی بات ہے میں اپنے گرم گرم بستر میں سر ڈھاں پہ گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے زور سے جنجھوڑ کے مجھے جگہ دیا کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا اور اس کے جواب میں ایک برا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گھپ اندھیرے سے آواز آئی تھانے والوں نے رانوں کو گرفتار کر لیا کیا؟ میں نے لرستے ہوئے ہاتھ کو پرے دے گئے نہ چاہا کیا ہے؟ اور تاریکی کا بھوت بولا تھانے والوں نے رانوں کو گرفتار کر لیا اس کا فارسی میں ترجمہ کروں داؤ جی کے بچے؟ میں نے اونگتے ہوئے کہا آدھی آدھی رات کو تن کر دو دفعہ ہو جاؤں میں نہیں رہتا آپ کی گھر مجھے نہیں پڑھنا داؤ جی کے بچے کتے اور میں رونے لگا داؤ جی نے چمکار کر کہا اگر پڑے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا؟ پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدھ بھی نہ بن سکے گا پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کرے سمجھ جائے آپ بھی آپ کو جاننے والے بھی میں بھی میں بھی میں اپنی جواں مرگی پر ایسا رویا کہ دو ہی لمحوں میں گگی بن گئے داؤ جی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہہ رہے تھے بس اب چھپ کر شاباش میرا اچھا بچہ اس وقت یہ ترجمہ کر دے پھر نہ جگاؤں گا آمسوں کا تار ٹوٹتا جا رہا تھا میں نے جل کر کہا آج حرام ذاتِ رانوں کو پکڑ کر لے گل کل کسی اور کو پکڑ لیں گے آپ کا ترجمہ تو نہیں نہیں انہوں نے بات کاٹ کر کہا میرا تیرا وعدہ رہا آس کے بعد رات کو نہ جگاؤں گا شاباش اب بتا تھانے والوں نے رانوں کو گرفتہ کر لیا میں نے روٹ کر کہا مجھے نہیں آتا فورا نہیں کہہ دیتا ہے انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا کوشش تو کرو نہیں کرتا میں نے جل کر جواب دیا اس پر وہ ذرا ہنسے اور بولے کارکنان گزمہ خانہ رانو راتو راتو قیف کردند کارکنان گزمہ خانہ تھانے والے بھولنا نہیں نیا لمس ہے نئی ترکیب دس مرتبہ کرو مجھے پتا تھا یہ بلا ٹلنے والی نہیں ناچار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑا شروع کر دیا جب دس مرتبہ کہہ چکا تو دعو جی نے بڑی لجاجت سے کہا اب سارا فکرہ پانچ بار کہوں جب پنجگانہ مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بستر پر لٹاتے ہوئے رضائی اڑاتے ہوئے کہا بھولا نہیں صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا پھر وہ جدر سے آئے تھے ادھر لوٹ گئے شام کو جب میں ملنہ جسے سپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراسیوں والی گلی سے ہو کر اپنے گھر جائے کرتا تھا اس گلی میں ترہا ترہا کے لوگ بستے تھے مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا جس کو ہم سب قدو کریلا ڈھائی آنے کہتے تھے ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑا تھا جس کے تین طرف کچھے پکے مکانوں کی دیواریں اور سامنے آڑی ترچے لکڑیاں اور خاردار جھاڑیوں کا اونچا اونچا جنگلہ تھا اس کے بعد ایک چکور میدان آتا تھا پھر لنگڑے کمہار کی کوٹھڑی اس کے ساتھ گروں گی کھڑکیوں اور پیتل کے کیلوں والے دروازے کے ایک چھوڑا سا پکا مکان اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہو جاتی اور پھر جون جو اس کی لمبائی بڑھتی تون تون اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے شاید وہ ہمارے قصبے کی سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یوں لگتا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہا ہوں اور جو ہی اس کے دہانے سے نکلوں گا تو زور سے ٹھائیں ہوگا اور مر جاؤں گا اگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی رہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی ان آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید سی مونچوالا لمباس آدمی ہوتا جس کی شکل بارہ ماہ والے ملکی سے بہت ملتی تھی سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی ذرا سی خومیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلہ اور لمبا کوٹ خدر کا تنگ پائجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ اکثر اس کے ساتھ ایک میری ہی عمر کے لڑکا بھی ہوتا جس نے این اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے تھے اور وہ آدمی سر جھکائے اور اپنے کوٹ کی جیبوں کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیا آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا جب وہ میرے برابر آتے تو لڑکا میری طرف دیکھتا تھا اور میں اس کی طرف اور پھر ایک ثانیا تھٹکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا مورتے ہم اپنی راہ پر چلتے جاتے ایک دن میار میرا بڑا بھائی تھٹیاں کے جہور سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد قصبہ کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا اور اس کی سفید چھٹیاں میری مرگی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے سلام کیا داؤ جی سلام داؤ جی نے سر حالا کر جواب دیا جیتے رہو یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے میں بہت خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد اپنی منمنی آواز میں چلایا داؤ جی سلام جیتے رہو جیتے رہو انہیں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پتاخ سے ایک میرے زناٹے کا ایک تھپڑ دیا شیخی خورے کتے وہ چیخا جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا زرد رہ گئی تھی ہر پات میں بھی ڈال پساتا ایک کمینا بھلا ہے کون ہے وہ داؤ جی میں نے بسور کر کہا کون داؤ جی میرے بھائی نے تنک کر پوچھا وہ جو بیٹھے ہیں میں نے آنسو پی کر کہا پکواس نہ کر میرا بھائی چڑ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا ہر پات میں میری نکل کرتا ہے کتا شہی کھوڑا میں نہیں بولا اور اپنی خاموش کے ساتھ رہا چلتا رہا دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعرف ہو گیا اور اس کا رنج جنا تھا کہ بھائی نے میرے تھپڑ کیوں مارا وہ تو اس کی عادت تھی بڑا تھا نا اس لئے ہر بات میں اپنی شیخی بگارتا تھا داؤ جی سے لیکس لیک تو ہو ہی گئی تھی اس لئے میں کوشش کر کے گلی میں اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوتے تھے انہیں سلام کر کے بڑا مزا آتا اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی دو چند سے ہو جاتی تھی اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کے روا میں چلنے لگتا تھا سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال بھر یوں ہی چلتا رہا اور اسی اصنا میں مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ داؤ جی گیروں کی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا سا لڑکا ان کا بیٹا ہے انہیں بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی سی بات پر چڑی جاتا تھا میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گھڑے گھڑائے دو فکریں ہوتے تھے تجھے کیا اور پکواس نہ کر مگر خدا کا شکر ہے میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا اسلامیاں پرائیمر سکول سے چوتھی پاس کر کے میں ایم بی ہائی سکول کی پانچویں جواد میں داخل ہوا تو وہی داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جواد نکلا اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اٹھائے بغیر میں جان گیا تھا کہ داؤ جی خدری تھے اور قصبہ کی منصفی میں ارز نویسی کا کام کرتے تھے لڑکے کا نام امی چند تھا وہ جماعت میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا اس کی پکڑی کلاس بھر میں سب سے بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کے اصلی نام سے اسے پکارتا تھا اس لئے وہ میرا دوست بن گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بننے کا وعدہ کر لیا تھا